الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آره واصحابه اجمعین اما بعد بدرگان محترم اور قابل اعترام مائے اور بہنیں سونے والوں کی مختلف قسمیں اور مختلف ٹائپس ہوتی ہیں حضرت مولانا قبرار احمد صاحب دل یبی نور اللہم القدعو نے مدینہ مسجد ہی کے بغل والے کمرے میں سنایا ایک مرتبہ ایک خادم کے ساتھ سفر میں تھے پروگرام ختم ہوا جب سونے کی کمرے میں گئے تو خادم صاحب حضرت نور اللہم القدعو سے پہلے ہی سو گئے اور خراتے لینے لگے اب حضرت کو نین نہیں آ رہی تھی ان کے خراتے کی آواز سے بلاخر حضرت نے تدبیر یہ سوچی کہ اس خادم صاحب کو جگہ ہیں ان کو جگایا اور یہ کہا کہ آپ سو گئے وہ تو جا کے ہاں میں سو گیا اب جب ان کی نین اڑ گئی حضرت تو تھکے ماندے تھے ہی حضرت کو نین آ گئی اب اس کے بعد ان کا کیا ہوا وہ اللہ جانے الغرض سونے والوں کی انداز اور سونے والوں کی نین کا انداز الگ الگ ہوتا ہے بعض آہٹ سے اڑھی جاتے ہیں بعض تھوڑا بہت کچھ شور سنتے ہیں تو اٹھتے ہیں بعض کے پاس چیخنا چلانا پڑتا ہے بعض کو جنجوڑنا پڑتا ہے تب جا کر کہیں وہ بیدار ہوتے ہیں آنکھ مسل دے ہوئے ٹھیک اسی طرح غفلت کا حال ہے بعض معمولی غفلت کے شکار بعض اس سے زائد بعض اس سے زائد درجہ پہ درجہ بعضوں کا سونا جس طرح گہرا ہوتا ہے گہری نین والا ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے غفلت کا انداز بھی ایسے ہوتا ہے وہ غفلت گہری غفلت خواب خرگوشت جسے کہیے اللہ عز و جل بھی اس دنیا میں مختلف تنبیہات بیشتے ہیں معمولی سے کچھ ہوادیسات پھر درہ زائد پھر کچھ زائد اس طرح رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات آتی رہتی ہے چوکنہ ہونے والے وہ معمولی واقعات سے بھی چوکنہ ہو جاتے ہیں بعض ذرا اور زیادہ سخت قسم کا واقعہ اور حادثہ رونما ہوتا ہے تب جا کر اٹھتے ہیں متنبیہ چوکنہ ہوتے ہیں خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں لیکن اللہ عز و جل نے یہ جو حادثہ بھیجا یہ جو واقعہ رونما ہوا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی غفلت حد سے بڑھ گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات عالمگیر بنا رہے ہیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آج کا انسان بڑی گہری نین میں ہے خواب خرگوش میں ہے بڑی غفلت کے نین سو رہا ہے معمولی واقعات اور معمولی حوادث اس کے جگانے کے لئے کافی نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا حادثہ ایسا واقعہ اور ایسے حالات تاریخی ہے جس کے نتیجے میں ہر ایک چوب گیا ہے خواب غفلت سے بیدار ہو رہا ہے اور یہ بھی اگر غور کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا اثر ہے تاکہ بندے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہو زہر الفساد فی البر والبحر بیما قصبت اید الناس لیو ذیقهم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون خرابی خشکی میں تری میں زمین پر سمندر میں کیوں ظاہر ہوئی بیما قصبت اید الناس لوگوں کے کرتود کی وجہ سے لیو ذیقهم بعض اللذی عملو تاکہ ان کے آمال کا تھوڑا مزائن کو چکھائیں مقصد کیا ہے رب تبارک و تعالیٰ لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع ہو جائیں لوڑ جائیں اپنی غفلت کو چھوڑ دیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا استحقاق ہے چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لئے چھت فراہم کر دیں پہننے کے لئے کپڑے مجسر دن میں دو مرتبہ کھانا مد رہا ہے صبح کا ناشتہ لگ آمد و رفت کے لئے کار کا انتظام اللہ عز و جل نے کر دیا یا نقل و حرکت کے دوسرے اسباب اور وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم فرما دی پیسہ مل رہا ہے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں ضروریات زندگی کے علاوہ دوسرے شوق بھی آرام سے پورے ہو رہے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے ہمیں یہ ملنا چاہیے ہم خود اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں اسی لئے اگر ان چیزوں میں تھوڑی بہت کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس موقع پر ہم شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں اگر ہم خود کو اس کا مستحق نہ سمجھتے تو شکوہ شکایت کا تو کوئی مقام تھا ہی نہیں اس لئے کہ آدمی جہاں اپنا استحقاق سمجھتا ہے وہ چیز اگر اسے میسر نہ ہو وہ چیز اگر اسے فراہم نہ کی جائے وہ چیز اسے نہ دی جائے تو وہ شکایت کرتا ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں میسر ہو رہا ہے رب تبارک وطالعہ پر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ پر ہمیں ناز ہو گیا ہے اگر غور کیا جائے تو ہم لوگوں میں ناز ہی کی شان رہ گئی ہے نیاز بلکل نہیں رہا اس لئے کہ اگر نیاز ہوتا تو ہم سے اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی نہ ہوتی دنیا کے حکام کے ساتھ تھوڑا معازنہ کر کے دیکھیں دنیا کے حکام کے ساتھ نیاز کا تعلق ہے نافرمانی نہیں کر دے نخریں نہیں کر دے اور اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ معاملہ بلکل براکس وجہ یہی ہے کہ وہاں رحمتی رحمت ہے فوری سزانی ہوتی جس قدر اللہ تبارک وطالعہ کی نوازشات اور اللہ تبارک وطالعہ کی عطائیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے انسان اعراض اسی قدر بڑھاتا ہوا چلا جاتا ہے جس قدر اب تبارک وطالعہ کی طرف سے نوازش زیادہ اسی قدر ہم نخرے کرنے لگتے ہیں ہم اپنی جہالت سے یہ سمجھ بیٹے ہیں کہ اللہ کیسے محبوب ہو گئے کہ اب جو چاہے کرے لیکن ایسے ناس کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا سوائے حلاقت کے اور کوئی انجام نہیں نکلتا درحقیقت اللہ تبارک وطالعہ کے کرم اور بے انتیار احمد کی وجہ سے آدات ہم نے بگاڑ لی ہم لوگوں کی آدات خراب ہو گئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس قدر رب تبارک وطالعہ کی رحمت ہوتی اسی قدر ہم رب تبارک وطالعہ کی مطی ہوتے فرما بردار ہوتے ہم شرماتے تضرر و نیاز زیادہ ہوتی لیکن جیسے میں نے کہا معاملہ یہاں برقص ہو رہا ہے اللہ تبارک وطالعہ کی عطایہ زائد مواخذات کم وجہ یہ ہے ہمارے ناس کی مغر رق رب کل کریم کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے اس رب سے جو کریم ہے اگر انسان کوئی غلط کام کر رہا ہے اور قانون کے اعتبار سے اس کام کی اجازت نہیں قانون کے اعتبار سے وہ چیز ممنوع قریب سے پولیس گزرا ذمہ دار گزرا اس نے دیکھا اب دو حال ہے مان لیجئے کہ سپیڈنگ کر رہے دے پولیس کے گاڑی کھڑی دی ہم نے دیکھا نہیں اب ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو یہ خیال کریں گے کہ جان بچ گئی دوسرا انسان جو شریف طبیعت کا ہوتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ پولیس نے مجھے دیکھا آج تک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں آج پہلی دفعہ ایسا ہوا شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جائے گا رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں ما غررک برب کل کریم رب قہار کا ذکر نہیں ہوا رب منتقیم کا ذکر نہیں ہوا برب کل کریم تیری گناہوں کی پولیسی میرے سامنے ہے میں ایک چپت لگا سکتا ہوں جب کبھی تو گناہ کرے ایک چپت میری طرف سے فرشتہ رسید کر دے لیکن نہیں اب اللہ نے اگر درگزر کیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ انسان اور یہ بندہ شرم کی وجہ سے پانی پانی ہو جاتا ندامت تاری ہو جاتی لیکن معاملہ بلکل الٹا ہے رب تبارک و تعالی کے ساتھ حالانکہ رب تبارک و تعالی اعلان کر رہے ہیں بار بار اعلان کر رہے ہیں رب تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین رب تبارک و تعالی آج کی حالات میں انسان جو جھک رہا ہے پہلی رب تبارک و تعالی فرما چکے وانیبو الہ رب تم رجوع ہو اپنے رب کی طرف و سلم لہو من قبل ان یات یکم العذاب ثم لا تنصر اور جھک جاؤ اس کی بارگاہ میں قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آجائے اور تمہاری نصرت اور مدد نہ کی جائے رب تبارک و تعالی پہلے سے دعوت دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ تم گناہ پر گناہ کیے جاؤ عذاب آجائے اور پھر اس کے بعد تم ہائی وابیلہ کرنے لگو شکوہ شکایت کرنے لگو جزا فضا کرنے لگو اب یہ کہنے لگو کہ یا اللہ ہٹا دے اب ہم باز آجائیں گے نہیں اسے پہلی تم رجوع ہو جاؤ اللہ عزو و جل فرماتے ہے کہ فرما دیجئے میرے وہ بندے جو اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے ہستے تجاوز کرنے والے اللہ کے رحمت سے مایوس و ناؤمید مت ہو یقینا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے کہ اس کی شان تو غفور ہی ہے اور صرف گناہ کو بخشے گا نہیں گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ رحم و کرم کا معاملہ بھی کرے گا ایسا جیسے دنیا والے قصور معاف کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد وہ نوازش نہیں رہتی وہ عطاق بن ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہوگا الرحیم رب تبارک و تعالی رحم و کرم کا وہی معاملہ وہی سلسلہ جو پہلے سے چلا آ رہا تھا برقرار رکھے گا اور باقی رکھے گا رب تبارک و تعالی یہ فرماتے کہ میں نے تو اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو آدمی گناہ کا کام کرے گا جہالت کے نتیجے میں پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع ہوگا و اصلح اور اپنی اصلاح کرے گا فانہو غفور الرحیم رب تبارک و تعالی غفور ہے رب تبارک و تعالی رحیم ہے حدیث قدسی میں رب تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندوں اندکم تختیغون باللیل والنہار تمہارات اور دن میں گناہ کرتے ہو وانا اغفر الذنوب جمیعہ اور میں مغفر لکن مجھ سے معافی مانگو مجھ سے مغفرت چاہو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بندہ جب اعتراف کرتا ہے اپنے قصور کا اپنی کوتاہیوں کا اپنے گناہوں کا اپنے جرائم کا فر رب تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں رب تبارک و تعالی تو اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعہ سمجھایا کہ کوئی آدمی بیابان میں ریکستان میں ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ایک درخت دیکھا وہاں پر کچھ سستانے کے لئے آرام کرنے کے لئے اترا اور ذات توشہ کھانا پینا وہ سواری پر رکھا ہوا تھا ہونڈ پر رکھا ہوا تھا جب آنگ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد آنگ کھلی دیکھا سواری غائب ادھر ادھر تلاش کیا تلاش کے بعد وہ اونٹ ملا نہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب جان جانی ہے موت آنی ہے اسی درخت کے نیچے آکر لیڑ گیا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ اونٹ وہاں کھڑا ہے ذات کے ساتھ توشے کے ساتھ اونٹ وہاں پر موجود ہے انتہائی خوش ہو جاتا ہے اور اس موقع پر وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک اے اللہ تم میرا بندہ اور میں تیرا رب آپ علیہ صلی والت صلی نے فرمایا اخطہ من شدت الفرح انتہائی خوشی کے نتیجے میں زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا کہنا چاہیے تھا میں تیرا بندہ وان رب تو انداز لگائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اشد فرحم بتوبت عبد حین یتوب الی جب بندہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ تبارک وطالہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتے جس قدر یہ انسان جس نے اپنی سواری کو گم پایا تھا اور اس کے نتیجے میں اسے ہلاکت کے یقین ہو گیا تھا اور اس کے بعد سامان اس کے پاس پہنجی ہے زاد و راحلہ اس کے پاس آگیا اب انتہائی فرحت اور انتہائی مسررت اور انتہائی خوشی اور انبساط کے نتیجے میں کچھ کا کچھ بور رہا ہے یہ ہو رہا تھا شدت فرح کے نتیجے میں شدت خوشی کے نتیجے میں جیسے اس بندے کی خوشی کا اندازہ بہ آسانی لگایا جا سکتا ہے تو رب تبارک وطالہ اس سے زیادہ خوش ہوتے جب بندہ پھر اس بارگاہ میں چلا جاتا ہے جس بارگاہ سے وہ بڑک کی ہے جس بارگاہ کو اس نے چھوڑ دی ہے رب تبارک وطالہ اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں ان حالات نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے دنیا کو جہاں اور بندے ہیں اور بندوں نے معاصی کیے جرائم کیے گناہ کیے وہاں ہم نے بھی کوئی کمی باقی نہیں رکھی گناہ ہوں کی کرنے میں اللہ تبارک وطالہ کی نافرمانی میں کوئی دقیقہ ہم نے بھی فیروک جاشت نہیں کیا کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہم سے بھی جو کچھ ہو سکا گناہ کرتے رہے چاہے ایک دائرے میں رہ کر لیکن یہ کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے اس لیے کہ اللہ کھلا رہا تھا اور اس دیار میں آنے کے بعد تھوڑی بہت آسائش والی اور آرام کی زندگی گزر رہی تھی بندے نے یہ سمجھا اللہ مجھ سے راضی ہے میں اللہ کا معبوب ہوں بس اس کے نتیجے میں گناہ پر گناہ گناہ اب اور سوچنا ہے کہ میں کن گناہ میں مبتلا ہوں ان گناہ سے توبہ کرنا ہے رب تبارک وطالہ کی طرف سے یہ تازگیان عبرت ہے یہ کوڑا ہے اس کے نتیجے میں رب تبارک وطالہ یہ چاہتے ہے کہ میرا بندہ میرے دربار میں آجائے جو بھٹک گیا ہے اور سرکشی کرنے پر بغاوت کرنے کے اوپر طلا ہوا ہے اور بندے کر رہے ہو کر رہے ہو لیکن اے میرے ماننے والے میری توحید کا اقرار کرنے والے میرے رسول صلی اللہ تعالی کی رسالت کو ماننے والے تیرا یہ حال ہے تو نے دوسروں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مجھے چھوڑ دیا میرے دربار کو میرے در کو چھوڑ دیا حقیقت یہ کہ ہمارے جرائم معمولی نہیں ہے ہمارے گناہ معمولی نہیں ہے رب تبارک وطالہ ہمیں حقیقت کا احساس ہم میں پیدا فرمائے اور رب تبارک وطالہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے رب تبارک وطالہ انشاءاللہ ہم سے اتنا خوش ہوگا جس کا تصور اور جس کا وہم وخیال بھی ہم نیک رہ سکتے ہیں رب تبارک وطالہ جو کچھ کہا گی ہے صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمد فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ وصلا سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم اللہ لکا الحمد على ما خلقتنا ورزقتنا ولكا الحمد على ما هدیتنا وعلمتنا اللہ لکا 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 نعمة الإیمان لکا 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 نعمة الإسلام لکا لکا من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شئن بعد يا ربنا يا ربنا لکا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطان اللہ لان نحسي سنعن عليك انت كما أثنيت على نفسك اللہ لا ممی والله لا إله إلا واله القیوم وعنة الوجوه للحج القیوم يا حظ اللہ اللہ صلی علی وما مولانا محمد وعلى آل سیجید ومولانا محمد وبارک والسلیم اللہ 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 موسیقی موسیقی یا اللہ ہم صدقی دل سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم گنے گار ہیں یا اللہ سرابہ گنے گار ہیں یا اللہ سرابہ گنے گار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری سیئیات سے درگزر فرما اے اللہ اے اللہ تو نے آزا اس لیے دیئے دے کہ ان آزا کو تیرے سامنے اطاعت میں ہم لگائے یا اللہ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا ہم نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا یا اللہ کانوں کا غلط استعمال کیا یا اللہ دماغ کا غلط استعمال کیا آزا اور جوارے کا ہاتھ پاں اور تمام آزا اور جوارے کا غلط استعمال کیا یا اللہ یا اللہ ہم نے عالم کو اور دنیا کو گناہوں سے بر دیا ہے یا اللہ یہ تو تیرا حلم ہے تیری بردباری ہے کہ ایک لخت یا اللہ تُو نے سب کو حلق نہیں کیا یا اللہ تُو کر سکتا تھا تیرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں تیری قوت تیری قدرت کا اندازہ یا اللہ غیروں کو بھی آگیا ہے یا اللہ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود انہیں اعتراف ہے کہ یا اللہ تیری قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یا اللہ ہم تو تجھے مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں یا اللہ تیری قدرت تیری قوت تیرا پاور یا اللہ اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں یا اللہ ہمارے ان جرائم کو معاف فرما ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما یا اللہ پوری انسانیت پریشان ہے یا اللہ یا اللہ تیری طرف سے ایسا سبق ملا ہے ایسا سبق ملا ہے یا اللہ جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ غیر بھی اس بات کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں یا اللہ غیر بھی مان رہے ہیں یا اللہ تیری قدرت کو تسلیم کیا ہے یا اللہ ان کے دلوں میں ہدایت پیدا فرما دے یا اللہ ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرما دے یا اللہ جب انہیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ تیرے آلاوہ کسی کا کچھ نہیں چلتا یا اللہ یا اللہ تُو جب اپنا غلبہ بتانا چاہتا ہے یا اللہ ہر ایک مغلوب ہو جاتا ہے یا اللہ اب راستہ آسان ہو گیا ہے یا اللہ ان کے قلوب میں یا اللہ ایمان پیدا کر دے ہدایت دے دے یا اللہ اور ہمارے قلوب میں ایمان کو قوی پیدا فرما دے یا اللہ ایمان قوی کر دے یا اللہ ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا یا اللہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا یا اللہ ہم لاکھ چاہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سرات مستقیم پر ہم رہے لیکن یا اللہ نفس و شیطان ہمارا پیچھا کیے ہوئے ہیں یا اللہ نفس و شیطان کا مقابلہ ہم سے مشکل ہو گیا ہے یا اللہ اس کے نتیجے میں گناہ پر گناہ کیے ہوئے چلے جارے ہیں یا اللہ ہمارے بس کی بات نہیں یا اللہ ہم آجیز آگے ہیں یا اللہ نفس و شیطان سے یا اللہ ہم آجیز آگے ہیں یا اللہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے یا اللہ تو مدد فرما تو نسرت فرما تو حمایت فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر لگا دے یا اللہ استقامت نصیب فرما استقلال نصیب فرما یا اللہ پوری انسانیت آت پریشان ہے یا اللہ اس وبا کو یا اللہ اس بلا کو یا اللہ اس مصیبت کو یا اللہ پھیلنے سے روک دے بزید پھیلنے سے روک دے جہاں جہاں پھیل گئی ہے یا اللہ یا اللہ تو لوگوں کو شفا نصیب فرما یا اللہ تیرے علاوہ تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی ہے اللہم رب الناس عدیب الباس عشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفا اللہ یغادر سقما یا اللہ یا اللہ ایسی شفا دے کہ یا اللہ بیماری کا نام و نشان مڈیا ہے یا اللہ دنیا والوں کے اندازے تو غلط کر دے یا اللہ تو معافی کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ تو سراپا رحمت ہے یا اللہ رحمان و رحیم ہے یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ یا اللہ انسانیت بلک رہی ہے یا اللہ انسانیت رو رہی ہے یا اللہ ہم تو تھوڑی بھی اچھے حال میں ہیں لیکن یا اللہ تیرے وہ بندے جن کو کھانا محسر نہیں جن کو علاج محسر نہیں یا اللہ پسماندہ علاقے میں رہنے والے یا اللہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی یا اللہ ہم تصور نہیں کر سکتے یا اللہ ہم جس دولت میں جس نعمت میں یا اللہ تُو نے رکھایا اور رہ رہے ہیں یا اللہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان پر کیا گزر رہی ہوگی یا اللہ واقعی تیرے بندے ہیں یا اللہ واقعی تیرے بندے ہیں یاللہ واقعی تو ان پر مہربان لیکن یاللہ یاللہ جو حالات سننے میں آ رہے ہیں یاللہ ناقابل برداشت یاللہ تو کرم فرمائے یاللہ رک جائیں گے باز آ جائیں گے یاللہ تو ان کو تفیق جی باز آ جائیں گے یاللہ باز آ جائیں گے یاللہ یاللہ اور انسان نے اپنے حلاقت کے لیے تمام اسباب جمع کر دیئے لیکن یاللہ تو حلاقت سے نکالنے والا یا اللہ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے کہ تُو رحمان و رحیم ہے یا اللہ اپنے بندوں سے یا اللہ یا اللہ بہت زیادہ مہربان ماں بچوں کے اوپر ججنی مہربان اس سے کہیں زیادہ سو گناہ تُو مہربان ہے یا اللہ جو کچھ تُو نے کیا ہے یا اللہ تیری رحمت ہی کی وجہ سے تُو نے کیا ہے تاکہ بندے باز آ جائے یا اللہ بندے باز آ جائے یا اللہ اسی لئے تُو نے کیا ہے یا اللہ یا اللہ باس آ جائیں گے باس آ جائیں گے یا اللہ باس آ جائیں گے تو کرم فرما مدد فرما رحم و کرم کا عاملہ فرما یا اللہ تو ان کی دلوں کو پھیر دے یا اللہ دلوں کو پھیر دے یا اللہ سچی پک کی توبہ ہمیں بھی نصیب فرما یا اللہ ان لوگوں کو بھی کفر و شرک سی یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما یا اللہ پکا سچا مسلمان انہیں بھی بنا دے ہمیں بھی پکتا سچا مسلمان بنا دے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارا قصور جہاں اور وہاں یہ بھی کہ یا اللہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر رہے یا اللہ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے یا اللہ ایمان کو خیر بات کہہ رہی ہے یا اللہ ہمارا قصور ہم یا اللہ سراپا مجرم ہے اس کے یا اللہ تو ہی بچا لیں تو ہی بچا لیں جو ہاتھ سے نکل گئے تو ہی بچا لیں یا اللہ دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کر دے یا اللہ سرات مستقیم پر گامزن کر دے یا اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا یا اللہ یا اللہ تیری علوہیت تیری وحدانیت یا اللہ تیری ذات عالی یا اللہ ایسی ہے کہ ہم عبادت کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا یا اللہ تیری عظمت پر ایک یا اللہ بال کے بنا بنا سر نہیں پڑے گا لیکن یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا اگر تو رحم و کرم کا معاملہ فرما دے یا اللہ یا اللہ رحم و کرم کا یا اللہ معاملہ فرما دے بیگ مانگ رہے ہیں یا اللہ جمعہ کا دن ہے یا اللہ تیرے حبیبِ کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے پیش نظر یا اللہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یا اللہ اصر کے بعد مغرب سے پہلے یا اللہ وہ سعاد ہے جس میں تو دعاوں کو قبول کرتا ہے یا اللہ ہماری ان ٹوٹی فوٹی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ شفا کی لہر چلا دے اتمنان کی سکون کی خوف بلا یا اللہ اس کو زائل فرما دے یا اللہ اپنے اپنے وقت پر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما یا اللہ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی یا اللہ توبہ توبہ نسوح کی توفیے گتا فرما یا اللہ یا اللہ ہم کو غسل دیا جائے پانی کے ذریعہ اس سے پہلے یا اللہ غسلے توبہ غسلے توبہ سے ہم غسل کر لیں اس کی توفیے گتا فرما یا اللہ یا اللہ ہم کو کپڑا پہنایا جائے گا کفن یا اللہ اس کفن پہننے سے پہلے تو تقویٰ والا کفن ہم کو پہنا دے یا اللہ تقویٰ والا لباس ہمیں پہنا دے یا اللہ یا اللہ ہم جہانت کی یا اللہ ہم ظلم کی تارکی میں ہیں یا اللہ تو ہمیں علم کی روشنی میں لیا یا اللہ قبر میں بھی ہمارے لئے روشنی فرما یا اللہ اپنے اپنے وقت پر مدینہ منورہ کی ایمان کلمے والی موت نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین میں بھی سعودیہ میں بھی یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ شفا و صحت و آفیت والا معاملہ جاری فرما دے یا اللہ تاکہ تیرے بندے یا اللہ تیرے دربار میں وہاں حاضر ہو اور گرگرہ ہیں اور مانگے یا اللہ تیری رحمتوں کا مرکز تیری رحمتوں کا مرکز دوبارہ کھول دے یا اللہ یہ ہماری گناہوں کی پاداش ہے کہ تُو نے یا اللہ اپنے بیعت کے اور اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا یا اللہ ہمارا قصور یا اللہ ہم مانتے ہیں لیکن سوائے بھیگ مانگنے کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں کوئی در نہیں کوئی جنیر ٹیکنالوجی کی باوجود ہمارے پاس قوت نہیں پاور نہیں جو ہم اپنے طور پر دفاع کر سکے اور یا اللہ بچ سکے یا اللہ کیسی بھی ٹیکنالوجی ہو لیکن جہاں تُو اپنی رحمت اپنے کرم اپنے پاور کا معاملہ کرے گا یا اللہ یا اللہ وہاں سب کچھ مغلوب ہو جائے گا قہاریت کا اظہار مت فرما اپنی صفت قہاریت کا اپنی صفت منتقیمیت کا یا اللہ اظہار مت فرما یا اللہ ہم تیری شان رحیمی کے امیدوار ہیں یا اللہ ان ٹوٹی فوٹی دعاوں کو قبول فرما یا اللہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کا تُس سے سوال کیا ان سب خیر کا ہم تُس سے سوال کرتے ہیں جن چیزوں سے پناہ طلب کی ان چیزوں سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہم اِنَّا نَسَلُكَ مِن خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم ونَوُذِ بِكَ مِنِ شَرِ مَسْتَ آذَكَ مِنُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وانتا المستعان وعليق البلاغ ولا حول ولا قوة الا بلها اللہم ربنا تقبل منا انتا السمع والعليم وطبعا لنا انتا التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین لکه رب العز donniert وسلام على المرسلین وامدللہ رب العالمين آمین برحمتك يا رحمہ الرحمن